رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے اسلام علیکم ہاں قبول ہے یہ تین الفاظ ادا کرنے کے بعد لڑکا اور لڑکی رشتہ ازدواز میں منسلک ہوتی ہیں اور پھر ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کرتے ہیں ہاں قبول ہے ایک ایسا ریالیٹی شو ہے جس میں معاشی طور پر کمزور خاندانوں کی بہنوں اور بیٹیوں کی شادی میں ہم شرکت کرتے ہیں اور ان کی خوشیوں اور خوابوں کو پورا کرنے میں بھرپور مدد کرتے ہیں ہاں قبول ہے سیزن 3 جس میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مشہور و معروف شخصیات سے جن کا تعلق شو بس سے ہے آج ہمارے سیٹ پر موجود ہیں بہتی نفیس شخصیت کی مالک جہاں آرہ ہائی صاحبہ السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہو بھئی تم ٹھیک تھاک آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے میرے تو بہت اچھے مزاج ہیں تم ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی شکریہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے آپ کو ایک بہت ہی نیک مقصد کے لیے یہاں دعوت دی ہے اس ٹوکری کے اندر بہت سارے مستحق خاندان کے خطوط آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس خوشنصیب بیٹی کے نام کا خط نکلتا ہے اور کس کی ہم شادی کروا رہے ہیں اوہو بھئی یہ تو آپ نے بہت ہی امپورٹن کام میرے سپورٹ کر دیا ہم یہ لوگ ہی دیکھوں کتھر ہیں اچھا آنکھیں بند کر کے نکالوں بلکل اچھا یہ صحیح ہے یہ پتہ نہیں کون ہے بھئی جی تائی کوئی گلزار کولونی سے کوئی خط آیا ہے لے نا بیٹا یہ شکریہ ہمارے پاس اس وقت جو خط موجود ہے وہ ہمیں گلزار کولونی کراچی سے موصول ہوا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس خط میں کیا لکھا ہے پروگرام ہاں قبول ہے کی ساری ٹیم کو دعا خیر ہم آپ کا پروگرام ہاں قبول ہے بہت شوق سے دیکھتے ہیں آپ کے پروگرام کی وجہ سے میری امید کی کرن جاگی کہ میں اپنی یتیم بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے حمد کر سکی میری بیٹی ریحانہ کی شادی تیپ آ گئی ہے لیکن گھر میں کوئی کفیل موجود نہیں ہے بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہوں آپ کی تیم سے میری امیدیں وابستہ ہیں دل میں ایک ہی حسرت ہے کہ اب میری بیٹی کو بھی آپ لوگ اپنی دعاوں میں رخصت کریں ہمیں آپ کا انتظار رہے گا فقط حلیمہ بی بی گلزار کولونی کراچی آپا ہم نے ان کا خط تو پڑھ لیا ہے کیا خیال ہے ابھی کال کی جائے اور ان کو سرپرائز دیا جائے ہاں میرے خیال دیر کس بات کی ابھی کرو ہلو ہلو السلام علیکم حلیوہ بی بی میں مزنا بات کری ہوں ہاں قبول ہے کے سیٹ سے مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کا خط ہمیں ملا ہے اور آپ وہ خوشنصیب ہیں جن کی بیٹی کی شادی میں ہم شرکت کریں گے جی ہاں بہت مہربانی ہوگی آپ اب اگر ہمارا خط پڑا ہے تو ہمیں بہت امید ہوگی کہ آپ فیصلہ اچھا بتائے گی چلے حلیمہ بہت بہت شکریہ ہم انشاءاللہ آپ کے گھر آئیں گے اور آپ کی بیٹی کی شادی بھرپور انداز سے کریں گے اور میرے ساتھ جہاں آ رہا ہائی صاحبہ بھی ہوں گی دعائیں کریں گے آپ کو بھی شکریہ اللہ حافظ مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے ہاتھ سے ریحانہ کا نام نکلا ہے اور حلیمہ بی بی کو ریحانہ کو اور ان کے تمام خاندان والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات اور میری دعائیں اس بچی کے ساتھ ہیں اللہ کرے اس بچی کی قسمت اس کے نصیب بہت ہی اچھے ہوں اور یہ اپنے گھر میں ہمیشہ صدا خوش رہے آمین آپا میں آپ کو ابھی صداوت دے رہی ہوں ریحانہ کی مہنگی میں آنے کے لیے اب یہ بتائیے کہ آپ کیا پہنیں گے لو ابھی میں نے ہاتھ ہوڑی کیے کہ میں آؤں گی آپ کو آنا پڑی گا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی اور ایسے تقریب جو ہوتی ہے اس میں تو میرا جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور نہ صرف مہندی میں آپ شادی میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ اور کوشش کیجئے گا کہ ہرے رنگ کا کوئی جوڑا پہن گیا ہے ہاں مہندی میں تو دیفنیٹلی اور شادی کا میں سوچوں گی اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ریحانہ کی مہندی والے کے لیے انشاءاللہ اس وقت ہم کراچی کے علاقے گلزار پولونی میں موجود ہیں جہاں پہ ریحانہ رہائش پزید ہے چلیے چل کے دیکھتے ہیں ان کے گھر میں شادی کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں حلیمہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہم آپ کے گھر آئے ہیں ریحانہ کی شادی میں شرکت کرنے بہت اچھا لگ رہا ہے ہم غریبوں کے گھر پہ آئے ہیں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ریحانہ کی شادی اتنی دھوم تھام سے ہوگی اتنے اچھے نہیں یہ تو نہیں سوچا تھا کسی نے بتایا تھا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو کہ کماتے ہیں مطلب آپ کے شوہر نہیں میرا شوہر مر گیا ہے ٹی بی میں اچھا میری امی ہے اس کو بیٹے کی اولاد نہیں میں بیٹی ہوں اور امی کوئی کام کرتی ہے امی کام کرتی ہے کمپنی جاتی ہے تو مطلب آپ کے گھر میں جو کمائی کا ذریعہ ہے وہ صرف آپ کی والدہ کی وجہ سے ہے جی وہی ہے نا کپڑے بپڑے سیٹیوں خرچہ چل جاتا ہے لیکن بیٹی کے دائج کاس ہلاوں تو کوئی خواہش کوئی بات ایسی دل میں جو آپ چاہتی ہو ہم سے شیئر کرنا ہمیں بتانا ہم لوگ گریب ہیں اور تو ہم کچھ نے نہ کبھی دیکھا ہے نہ کبھی کچھ کیا ہے ابھی تو آپ جو دیں گے مہربانی آپ کی ہوگی نہیں علیمہ ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر رہے مدد صرف اللہ کی ساتھ کی طرف سے ہوتی ہے ہم آپ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کریں گے اور آپ کی ساری خوشیوں کو دوبالہ کریں گے انشاءاللہ یہ جس گھر میں آپ رہتی ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے نہیں کرائے پہ اب جب رہانہ کی شادی ہو جائے گی تو یاد تو بہت کریں گی ہاں کیوں نہیں یاد کریں گی کوئی ایسی چیز ایسی بات جو آپ کو بہت زیادہ یاد آئی گی بہت یاد وہ ویسے تو میرا سارا بیٹی ہے نا اس کو تو میں ہر پل یاد کروں گی لیکن کوئی ایسی چیز کہ آپ روٹیاں ڈال رہی ہیں اس کو بلاتی ہوں آؤ چلو چل کے روٹیاں بنائیں ہم دونوں گے لگے نہیں وہ ویسے میں گھر کا کام نہیں کرتی میری بیٹی کرتی سارا کام مستری کپڑے کھانا بانا بنانا توٹے یہ سارا وہی کرتی میرا اسی لیے کچھ سلائی کا کام چلتا ہے ابھی تو مجھے خود کرنا پڑے گا اور رہانہ کو کھانے میں کیا پسند ہے کوئی ایسی چیز جس کی وہ فرمائش کرتی ہو کہ مجھے بنا کے کیا ہے وہ مرگی کے چامل اچھے ہوتے ہیں اس کو شوہر کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ تو ابھی بس کب سے گیا ہے ابھی اللہ اس کو جنت نصیب کریں ابھی تو اپنے بچے سنبھال نہیں کیا بنایا ہے مہندی اور شادی میں پہننے کے لیے میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں بنایا کچھ بھی نہیں بنایا کیوں اس پیسے نہیں ہے بیٹی کو دہج دوں یا کچھ جوڑے دوں یا اپنے لیے بناوں ہم تو بس بڑے ہو گئے ابھی ابھی ہم لوگ کو کیا کپڑا پہننا ہے کیا کھنا ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب رہانہ شادیوں کے چلی جائے گی اور آپ سے ملنے آیا کرے گی اپنے شوہر کے ساتھ تو کیا بنا کے کھلائیں گے اس کو بریانی چامل اچھے ہیں جیسے ہم لوگ وہ سالن مرگی کے بناتے ہیں اس سے چامل کی روٹی بناتے ہیں یاسم یا حلوہ ہم لوگ سندھی ہمیں ساکھ کھاتے ہیں یہ چیزیں یہ رسم ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے بڑی دعوت یا چوتھی کی دعوت اس طرح ہوتی ہیں نا لوگوں کے آپ کیا ہوتی ہے شادی کے بعد ہاں ہوتی ہے وہ بس ایک دن شادی کر کے جائے گی دوسرے دن میرے پاس آئے گی یہ وہ ناشتہ کھانا بلائیں گے اور اس کے بعد جوڑا بے اس کو دینا ہے ہم نے یہ روا سے حلیمہ آپ سے تو ہم نے دھیر ساری باتیں کرتی اب میں ریحانہ سے بات کرنا چاہتی ہوں اس کو بلا دیں اس کو بلاوں گی لیکن وہ اتنی باتیں نہیں کرے گی وہ کانوں سے کچھ بہری ہے نا اس کو آواز کم پڑتا ہے بہت علاج کروا ہے اس کا کانوں کی پی پی چلتی ہے ہلکی سلکی ہم ریحانہ کو اپنی بات سمجھا دیں گے آپ ریحانہ کو بلا دیں ریحانہ کیا حال ہے ریحانہ میرے ٹھیک حال ریحانہ تمہاری شادی ہو رہی ہے کیسے لگ رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے دو بھائی ہیں ان کے کیا نام ہیں ایک کا امتیاز دوسری کا یاسی اور دونوں میں سے کس سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے سچی سچی بتانا دون تینوں کے ساتھ ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ لڑتے ہو کھلتے بھی ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں اور تم کون کون سے کھل کھلتی ہو پہل دوچ کھلتی ہو چھپنچ پہ کھلتے ہیں پکڑائی پکڑائی کھلتے ہیں اور چڑیچس کا پارٹ کھلتے ہیں یہ تو سنویں سنا ہوگا چڑیچس کا پارٹ وہ نہیں سنا ہو کیسے کھلتے ہیں اسی آپ کو بتاو ہاں بتاو کیا ہوا دیکھو مجھے نام بھی آد ہو گیا چڑیچس کا پارٹ بکنتے ہیں پھر بھوچھو پھوک جاتا ہے تو وہ نکال جاتا ہے پھر وہ آپ پہ آتا ہے اچھا یہ بتاو کہ تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے بندے اچھے لگتے ہیں چھوڑیاں اچھی لگتے ہیں جوتے اچھے لگتے ہیں کیا اچھا لگتا ہے مجھے تو سب چیز اچھے لگتے ہیں اچھا رہاں آپ کو پتا ہے ہم آپ کی شادی میں شرکت کریں گے ہی گانے گاؤ کی دھولکی میں نہیں کیوں آپ کی شادی میں کوئی تھوڑی گانگا رہاں آپ سے باتے کر کے بہت مزا آیا اور اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کی مہنڈی کے دن اس دن ہم آپ کا بہت اچھا سا میک اپ کروائیں گے اور آپ کو پھولوں کا زیور پہنائیں گے تھانک کہیں مجھے جائیے گا ہمارے ساتھ شرکت کریے گا رہانہ کی مہنڈی کے اوکیزن پر پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے آپ ہم آئی جن سے فون کال پہ بات ہوئی تھی یہ ہے حلیمہ اور یہ ہے ان کی بیٹی رہانہ جن کی شادی ماشاءاللہ مبارک کرے تم کو بھی اور آپ کو بھی مبارک اور آلماست ساری تیاریاں ہو گئی ہیں ہمارے اردگرد آپ کو رہانہ کا سارا جہیز نظر آ رہا ہے جو ان کے ساتھ چاہے گا اللہ ان کے نصیب اچھے کرے آمین میں مبارک بات دیتی ہوں ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ اتنا خوبصورت سامانہ تیار کیا ہے اور انشاءاللہ جب یہ خیر سے اپنے گھر جائیں گی تو بھری پوری جائیں گی آمین جیتی رو جیتی رو رہانہ کیسا لگ رہا ہے سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ ہمیں تو امید ہی نہیں تھی آپ اتنا دے سکیں گے چلیں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا اور بہتر ہوتا ہے انسان کے لئے آپ کی کوئی نیکی ضرور کام آئی ہوگی کہ لوگوں کو خیال آیا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسے تحفے دیے جائیں جس سے آپ بھی خوش ہو اس کا نصیب ہے ہم نے تو کچھ نہیں کیا اس کے لئے اللہ کے بھی نصیب اللہ اللہ کرے ایسا ہی آپ دوسروں کو بھی اسے گریبوں کو تیتے انشاء اللہ موسیقا اس وقت ہم ریحانہ کی مہدی کے وینیو پہ موجود ہیں ویہانہ کا میک آور ہو چکا ہے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے ویہانہ کی وینڈی آ چکی ہے چلیے چل کے ان کا استقبال کرتے ہیں مہلی ہے ہچنے والی ہاتھوں میں گہری لالی کہ سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہے تیر من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہے ملنے والی ہے سیاہم ہمیں گے آپ کے بائیاں دوندے گی شہر آئیں ہماری آج کی گیس جہاں آ رہا آپ آ چکی ہے میں ان کو یہاں ریسیف کرنے کے لئے کھڑی ہوں مہندی کے حساب سے ہری ساری ہاں بھئی وہ تم سے میں نے کہا تھا میں سب ساری کہیں نہ کہیں سے نکالوں گی ہماری آج کی دوسری گیسٹ مہام جاوید بھی آ چکی ہے جو کہ ایک موڈل اور ایکٹر ہے آپ کو یہ ساری سجاوٹ اور تیاریاں کیسی لگ رہی ہیں بہت اچھے ماشاءاللہ سجاوٹ بھی کی ہوئی ہے اور ہماری دولان تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے بہت ہی لگ رہی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن بہت کچھ سیریئس بہت ہوئی ہوئی ہے بتانے کچھ پریشان ہے کچھ ہے نا کچھ ٹینشن ہے کچھ شرم ہے چھے لو بہت اچھا ہے اللہ میں بس ان کو خوش رکھے میری تو یہی دعا ہے مام کیسے لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آکیا اور تینکی سو مچ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا ہمیں آنے کا اور یہ سجاوٹ اور دلہن ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے پیاری لگ دیا نا؟ اور ہماری آنپا کیسی لگ رہی ہے؟ یہ تو نیچرل ایڈی ہے آنپا اس موقع پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اپنے دور کی جو رسومات تھی ان کی اہمیت اور آج کل تو میرا نہیں خیال ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ آج کل تو ساری رسومات ختمی ہوتی جا رہی ہیں مطلب لوگ بھولتے ہی جا رہے ہیں آپ کے دور میں کس طرح کی رسومات ہوتی ایک تو یہ کہ دور میرا ہمیشہ سے میرا ہی دور رہا ہے میں نہیں سمجھتی کہ لوگ اپنے چیزوں کو اور اپنے رسموں کو بھول گئے ہیں لیکن یہ کہ بعض وقت کچھ وقت کی بھی کمی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو جلدی بھی بہت ہوتی ہے نہ جانے کیا چیز ہوتی ہے اور آج کل کے زمانے میں وہی رسمیں وہی رہ گئی ہیں لیکن اس کے اندر لوگوں نے پنچھلے لگا کے اس کو کچھ چینجز کر دی ہیں تو کیا خیال ہے اب ریحانہ کی بھی رسم شروع کی جائے بلکل بلکل کرو رسومات کی باتیں ہو رہی ہیں ہم ریحانہ کی مہندی کی رسم کرتے ہیں مہندی ہے ہشنے والی ہاتھوں میں گہری لالی کہ سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں تیرے من کو جیون کو نئی خوشیاں ملنے والی ہیں اب ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا مقابلہ شروع کرنے والے ہیں جو کہ ہے کانوں کا مقابلہ میرے پاس اس وقت دو گیسٹ موجود ہیں ایک ماہم اور ایک آپا ان میں سے کوئی ایک دولہ والوں کا ساتھ دے گا اور کوئی ایک دولہن والوں کا اور ہم لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اس لئے آپ کو بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے موسیقی 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 آپ کا نکاح ریحانہ بھی بنتِ علی نواز سے کیا جا رہا ہے بائی وز ایک ہزار حق مہر ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کو قبول ہے یا اللہ یہ جو نکاح ہم نے کروایا ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرما یا اللہ اس جوڑے کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی تفیق نیت فرما اللہ ہمارے تمام بھائیوں کی دعا ان کے حق میں قبول فرما وصل اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی ہی محمد وعالی وعالی بیت ہی وزرریت ہی اجمائن برحمت کے عورب نکاح کی رسم ادا کر دی گئی اور مجھے دولہ کی والدہ نے نکاح کے چھوارے بھی دی اب ہم باقی رسومات کا سلسلہ شروع کرتے موسیقی راستہ رکائی کی رسم ادا کی جا چکی ہے دولہنوالوں کا مطالبہ بیس ہزار سے شروع ہو کے بلاخر پانچ ہزار پر ختم اس وقت دولہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیج پہ اور اب ہم سلامی کی رسم کریں گے اور اس نیک رسم کا آغاز ہم جہارہ آپا سے کریں گے لو بیٹے شادی بہت بہت تمہیں مبارک ہو اور میری دعا ہے کہ تم دونوں صدا خوش رہے آمین اب دولہن کی والدہ سے دودھ پلائی کی رسم کا آغاز کرتے موسیقی دولہ اور دولہن کی تمام رسومات کی ادائیگی ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ایک اہم چیز باقی ہے کیس کریں آپا کیا اتنا گمبیر سوال تم نے پوچھ لیا میں کیسے سوچوں کہ کیا ہوگا آپوں کچھ خیال ہے کہ یہ آپا میں کیا کرنا چاہیے یہ دیکھو اس کے دل کی بات ہے بہت جلدی ہے بہت جلتی ہے نہیں بھائی واقعی میں اب رخصتی کا وقت آگیا ہے بلکل اور اپنی بہت ہی پیاری بچی کو ہم لوگ رخصت کریں گے نیک تمناؤ اور دعاوں کے ساتھ بس اب میرے الفاظ جو ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں چونکہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب میرے خیال سے ہر ماں اور ہر خاص طور سے جس نے اب پہلے بھی اپنے کسی بچی کو رخصت کیا ہو تو ایک عجیب سا احساس میں ہوتا ہے بہرحال ہمائی یہ بچی ہے اللہ اس کو بہت خوشیاں دے اور اسی دعا کے ساتھ ہم ان کو رخصت کریں گے کہ دونوں بچے ہمیشہ ہمیشہ بہت خوش و خرم اور آباد رہیں آنچل میں خوشیاں سمیٹے ہوئے آنکھوں میں آنسو بکھیرے ہوئے اپنوں سے رشتہ دل توڑتا ہی چلا نئے رستے پیار کے یہ جوڑتا ہی چلا پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے ای ٹی وی سارے رن ہمارے